بڑی تقریریں آپ نے بھی سنی ہم نے بھی کی اور علماء بھی کرتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں اللہ سب کو جزا دے لیکن کیا آج کی اس استماع میں آپ یہ عظم کر سکتے ہیں کہ جو سنے اس پہ عمل کریں گے جو چیز سمجھ میں آگئے کہ یہ درست ہے یہ بلکہ سچی بات ہے تو پھر ہم عمل سے کتاہی کیوں کریں میاں اتنا سن لیں نا جتنا عمل کر لیں وہ ہمارے بزرگے کہانی سنائے کرتے تھے کہ ایک سادہ سا دیہاتی آدمی تھا تو اس کو کسی نے کہا کہ مولانا آ رہے ہیں تو وہ واس کریں گے تو آپ میرے ساتھ سننے کے لئے جائیں تو وہ نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تو مولانا نے واس کیا کہ حضور نے فرمایا استنزہو ان البول فینہ آمت عذاب القبر من کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو کیونکہ قبر کا عمومی طور پہ عذاب اسی سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ طریقہ بھی یہ بتایا کہ نرم جگہ پہ پیشاب کیا کر اس وقت یہ واشروع مستا گئے تو ہوتے نہیں تھے تو نہیں تو تھوڑی سی ریت اپنے ساتھ رکھ لیا کرو جہاں کہیں سخت جگہ اور آپ کو حاجت ہو تو وہاں تھوڑی سی ریت ڈال لی تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور آپ کو تکلیف ہو تو یہ اس پہ انہوں نے سارا زور دیا اور گفتگوئی سنوان سے تھی مجلس ختم ہوئی واپس آئے تو بات بھی ان کی سمجھ میں آئی یار ان سے عذاب قبر ہوگا اور یہ مولانا تو نہیں کہہ رہے یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے تو انہوں نے سفر میں اپنے ساتھ ریت رکھنا شروع کرو دو چار کلو ریت اپنے ساتھ رکھتے تو آٹھ دن کے بعد وہ پھر آگئے تو کہنے لگے کہ وہ حضرت مولانا پھر آ رہے ہیں کوئی تو آئے ان کا خطاب سننے چل رہے ہیں وہ کہنے لگے میں ابھی چار پانچ کلو بزن اٹھا سکتا ہوں آدھی ہو جاؤں گا تو دوسرا خطبہ سننا لیکن ہم تو روز وہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوپہر کو یہاں سننا شام کو وہاں دوپہر پھر نمبر بھی لگاتے ہیں تقریروں کے فلاں والویں زیادہ اچھی کی اس نے بہت زیادہ اچھی کی وہ جج بنے ہوتے ہیں اور نمبر لگا رہے ہوتے ہیں کانوں کے چسکوں کے لیے حضور کے پرمان نہ سنو روحوں کے قرار کے لیے حضور کے فرمان سنو حضور کے دین کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ نہ بناو کہ ٹھیک ہے وہاں بڑا چسک آتا ہے فلاں بڑا ضرور دیتا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ ہم نے زندگی اس طرح گزار رہے ہیں جس طرح گزار رہے ہیں ایسا نہ کرو اپنا نقصان کرو گے یہ زندگی اللہ کی امانت ہے روز روز نہیں آج گزر گئی تو کل یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا یہ عظم کرو جو سنو پر اگر آپ کو یقین ہوگے جو کہا جا رہے ہیں وہ سچ کہا جا رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنے کے علاوہ تو آج کی اس مجلس میں اگر ہم صرف اسی بات کو تیہ کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے ٹینشن ختم ہو جائے گی اندر کی بے قراریاں ختم ہو جائیں گی روحوں کو قرار آنا شروع ہو جائے گا باطن کو اجال نصیب ہو جائیں گے تو یہ میرے حضور کا کردار ہے کہ میرے حضور صادق بھی تھے میرے حضور امین بھی تھے حضور کا یہ عصوہ حضور کا یہ بتایا ہوا طریقہ حضور کا یہ عمل اور حضور کا خوبصورت رویہ میں اور آپ اپنی روحوں میں وہ دارنے کی کوشش کریں اس کا طریقہ کیا ہوگا آج ہی سونے سے قبل پانچ سے سات منٹ کے لیے ویسے بھی سونے کے وقت بندہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو پانچ منٹ کے لیے سوچیں آج سارے دن میں میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور آپ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اتنے جھوٹ میری زبان سے نکل گئے تو یہ تو بہت نقصان ہو گیا چلو کل کا دن انشاءاللہ حتیات سے گزار ہوتا ہے تو کل سونے سے قبل پھر دوبارہ شام کو اپنا محاصبہ کریں اور دیکھیں کہ آج تو انہیں جھوٹ نہیں بولا اور اگر آپ نیچے آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں پھر اگلا دن چوتھے دن پانچ میں دن چھٹے دن آپ جب سوئیں گے تو آج سارا دن اللہ کا شکر ہے مزا سے بھی جھوٹ نہیں بولا پھر دو نفل ضرور پڑھنا دو نفل شکرانے کے ادا کرنا مالک شکر ہے میری زبان جھوٹ کی ناپاکی سے دور رہی اور میری زبان پیاجہ سچ ہی جاری ہوا اور پھر جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں اور اپنا محاصبہ روز کرتے رہیں چند دن کے بعد آپ دیکھنا کہ زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے